بھائیو بہنو میں آپ کے دھیان میں کچھ ایسی باتیں لانا چاہتا ہوں جن کو ہم سب اس ورطمان ویوستہ میں رہتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں اور بہت بڑے پرنام ان سے ہم پرابت کر سکتے ہیں ہماری ورطمان ویوستہ بدل جائے جو انگریزیت پر آدھارت ہے کولونیل مائنڈ سیٹ پر آدھارت ہے یہ ہمارا ادیش ہے لیکن جب وہ بدلے تب بدلے نئی ویوستہ جب آئے تب آئے نئی ویوستہ آنے تک ہم ایسے ہی شانت بیٹھے رہیں انتظار کرتے رہیں اس کے بجائے کچھ ابھکرم کریں کچھ پریاست کریں اور اس ورطمان ویوستہ میں جو ہمارے پاس اسپیس ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے بھارت سوابیمان کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ کے دھیان میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں لانا چاہتا ہوں ایک میرے ادھارن سے بات شروع کرتا ہوں آپ میں سے جو نیائے وید بھائی بہن دلی سے آئے ہوں گے ان کو یہ بات کی جانکاری ہے کہ دلی میں ایک بہت بڑا پریورتن ہوا ہے اسی ورطمان ویوستہ میں رہتے ہوئے ساری سڑکوں پر سینجی گاڑیاں چلنے لگی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پہلے دلی میں ڈیزل پیٹرول سے دھواں اڑاتی ہوئی پردوشن فیلاتی ہوئی گاڑیاں دوڑا کرتی تھی اور ان کے کارن بہت ساری لوگوں کو دما آستما برانکیال آستما ٹیوبرکولوسیز جیسی بیماریاں ہوتی تھی اب اس دلی میں سوکش باہن اچھے باہن دوڑنے لگے ہیں سڑکوں پر آٹو رکشہ بھی سینجی کے ہیں سڑکوں پر بس بھی سینجی کی ہیں انہی گاڑیاں بھی سینجی کی آگئی ہیں اور دلی کو دیکھتے ہوئے اب ممبئی میں بھی شروع ہو گیا ہے پھر چندہی میں شروع ہو گیا ہے بینگلور میں شروع ہو رہا ہے احمد آباد میں شروع ہونے جا رہا ہے سکندر آباد میں شروع ہونے جا رہا ہے بھارت کے دس بڑے شہروں میں اب سی این جی واہن پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے کئی شہروں میں جیسے ناکپور میں شروع ہو رہا ہے اور انگاباد میں شروع ہونے جا رہا ہے پنے میں شروع ہونے جا رہا ہے ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جیسے ہی ایک دلی سپریم کورٹ کے بھائی ہیں نیائے وید ہیں ایڈوکیٹ ہیں ایم سی مہتا انہوں نے ایک پبلک انٹریس پیٹیشن فائل کیا سپریم کورٹ میں کہ یہ پردوشن جان لیوا ہو گیا ہے اور لیمٹ کے باہر چلا گیا ہے تو ایم سی مہتا کی پیٹیشن فائل ہوئی اس کے بعد سینٹر فور سائنس ان انوائرمنٹ جیسی ایک سنسطہ ان کے ساتھ آئی اور انہوں نے سارے آنکڑے اور دستاویے جکٹے کر کے سپریم کورٹ میں داخل کیے آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور سارے ڈیزل پیٹرول کے باہن وند ہو گئے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سرکار نے پوری طاقت لگائی اس فیصلے کو روکنے کے لیے کہ یہ فیصلہ نہ آئے اس کے لیے تمام طرح کے کترک سرکار کی طرف سے دیئے گئے دلی سرکار نے یہاں تک کہہ دیا سپریم کورٹ میں کہ کورٹ چاہے تو آدیش دے دے لیکن ہم اس کا پالن نہیں کر پائیں گے اور کورٹ کی عبواننا کے لیے جیل جانے کو تیار ہیں دلی سرکار کا یہ اسٹینڈ تھا بھارت سرکار کا دلی سرکار جیسا ہی اسٹینڈ تھا وہ بار بار کہتی تھی کہ ہم کورٹ کی کسی آدیش کی پالنا نہیں کر پائیں گے بھلے کورٹ چاہے تو یہ آدیش دے دے لیکن کورٹ نے آدیش دیا سرکار نے اس کا پالن کیا دلی سرکار نے بھی پالن کیا بھارت سرکار نے بھی پالن کیا تھوڑی تکلیفیں آئیں اس میں پہلی تکلیف یہ آئی کہ جب پہلی بار آدیش آیا اور سارے وہانوں کو سی این جی کرون کرنا پڑا تو آٹو رکشاؤں کی لائن لگتی تھی پیٹرول پم کی جگہ سی این جی سٹیشن آئے ان پر بسوں کی لائن لگتی تھی جلدی گیس نہیں ملتی تھی یہ سب ہوا لیکن دھیرے دھیرے اب سب ختم ہو گیا ہے معنی دلی اب نورمل ہو گئی ہے دلی میں آسانی سے گیس اپلبد ہے اور آنکڑوں کی جو بات اگر کی جائے تو یہ دلی اکیلے کی نہیں پورے ہندوستان کے چھ سو اسی شہروں میں سین جی واہن چل جائیں اتنی گیس ہمارے پاس ہے چار سو چالیس سال تک ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اتنی گیس ہمارے پاس ہے بھارت دیش کے پاس ہے بھارت کے پاس گیس کے بہت بڑے بھنڈار ہیں راجستان میں بڑے بھنڈار ہیں گجرات میں بڑے بھنڈار ہیں راجستان گجرات کی سیباؤں پر بڑے بھنڈار ملے ہیں آندھ پردیش میں کاغری ویسن میں بہت بڑا بھنڈار ہے اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ گلف دیشوں میں جتنا گیس کا بھنڈار نہیں ہے اس سے زیادہ اکیلا بھارت دیش میں ہے تو ہمارے پاس جب گیس بھی اپلبد ہے اور سپریم کورٹ کا سہیوگ اور سمرتن بھی ملا اتنا بڑا کام اس دیش میں ہو گیا اور میں مانتا ہوں کہ اگلے دس سال میں بھارت کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں میں سینجی واہن ہوں گے یہ آپ کو میں نے ادھارن اس لیے دیا کہ بہت اندھیارے میں بہت گھٹا ٹوپ میں آشا کی ایک کرن جیسا ہے ایسے ہی ایک دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش میں انڈین فورسٹ ایکٹ ہے فورسٹ کنزرویشن ایکٹ ہے اس کے باوضور جنگل بہت کٹتے ہیں اور پہاڑ ہمارے سونے ہو رہے ہیں لیکن اس کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں سمیسمے پہ یاجکائیں آئیں بہت سارے ہائی کورٹ میں سمیسمے پہ یاجکائیں آئیں اور پیڑوں کا جو عوید کٹائی تھا وہ کافی کچھ حد تک بند ہوا اپنے اس اترا کھنڈ میں بہت بڑا آندولن چلا جس کا نام تھا چپ کو آندولن جس میں ماتائیں بہنیں پیڑ سے جا کر لپٹ جاتی تھی اور ٹھیکے داروں کو کہا جاتا تھا کہ اگر پیڑ کاٹنا ہے تو پہلے ان کا سر کاٹو تو ٹھیکے دار بھی ڈر گئے سہم گئے تو لوگوں کی طرف سے وہ چپ کو آندولن چلا چنڈی پرساد جی بھٹ سندرلال بہگنا جیسے بڑے لوگ اس میں شامل رہے رادہ بہن بھٹ جیسی تیجسوی بہلا اس آندولن کی اگوائی کرتی ہوئی رہی تو ان چیزوں نے ہمارے سپریم کورٹ کو بھی پریریت کیا اور ہائی کورٹس کو بھی پریریت کیا اور جگہ جگہ عوید کٹائی روکی گئی جنگل کٹنے بند ہوئے پہاڑوں پر اسی طرح سے عوید کھنن بہت ہوتا ہے آپ جانتے ہیں illegal mining بہت ہوتی ہے کیونکہ ہماری دھرتی کے نیچے بہت سارا بھنڈار جمع پڑا ہے کوئلے کا بھنڈار ہے طرح طرح کے پتھر ہماری دھرتی کے نیچے سے نکلتے ہیں تو اس کے قارن بہت جگہ پر mining چلتی رہتی ہے کچھ legal ہوتی ہے کچھ illegal ہوتی ہے اس کے خلاف بھی ہمارے دیش میں کئی سنگٹھن سکریے ہوئے اور سمیں سمیں پر جنہیتی آچکائیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں آئیں اور اب آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے اسطانوں پر یہ mining بند ہو چکی ہے بھارت دیش کا یہ مطورہ اور برندابن کے بیچ کا علاقہ ہے جس کو برج پردیش کہا جاتا ہے بھینکر mining ہوتی تھی ابھی پوری طرح سے بند ہے اسی طرح سے عراولی کی پہاڑیوں پر بہت mining ہوا کرتی تھی راجستان میں ابھی وہ پوری طرح سے بند ہے تو ہمارے دیش میں سمیں سمیں پر آپ کے جیسے کچھ نیائیوید لوگوں نے سپریم کورٹ کی مدد لی ہائی کورٹ کی مدد لی اور اتنے بڑے کام ہوئے ہیں ان کی لسٹ پوری گنانہ سمیں خراب کرنے جیسا ہوگا دو تین باتیں میں نے آپ کے دھیان میں لائی ہیں آپ چاہیں تو سپریم کورٹ کے جو ججمنٹ آئے ہیں پچھلے دس برشوں کے اور ہائی کورٹ کے جو ججمنٹ ہیں وہ ویب سائٹ پر اپلبد ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے دھیان میں ان ادھارنوں سے ایک بات یہ لانا چاہتا ہوں کہ بہت اندکار میں پورے بھشتہ چار میں ڈوبی ہوئی ویوستہ میں ہمارے دیش کی آج کی ساری گھٹا ٹوپ میں بھی آشا کی کوئی کرن ہے جو ہم دیکھتے ہیں کوئی ایک دیپک ہے جسے ہم جلا سکتے ہیں تو اب میں مول پرشن پر آتا ہوں مول وشہ پر آتا ہوں وہ یہ کہ آپ اگر یہاں سے لوٹنے کے بعد اپنے اپنے جلے اس طر پر اپنے اپنے منڈل اس طر پر اپنے اپنے راج اس طر پر یا لگے تو دیش کے اس طر پر کچھ سموہ بنا کر ایسے کام شروع کریں اور کچھ ایسی جنہیتی آچکائیں الگ الگ عدالتوں میں آپ سب نیائے ویدوں کی طرف سے داخل کی جائیں ہو سکتا ہے کہ ان میں اسی طرح کے فیصلے آئیں اور اتحاس بدل جائے نیا اتحاس لکھ جائے اس درشتی سے کچھ وشہ میں آپ کے دھیان میں لانا چاہتا ہوں بہت آسانی سے آپ جن پر جنہیتی آچکائیں کر سکتے ہیں پبلک انٹریسٹ لٹیگیشن کر سکتے ہیں بہت آسانی سے آپ کوٹ کے سامنے ان سب باتوں کو لا سکتے ہیں اور سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ کے سامنے کسی بات کو لانے کا مانے ہے دیش کے میڈیا میں وہ بات کا آنا آپ کسی بات کو سماچار پتر میں چھپوانے کے لیے پرکاشت کروانے کے لیے ہاتھ پیر رگڑیں گے ہزاروں لاکھوں روپے دیں گے خرچ کریں گے تو بھی بات وہ کولم اتنے سے میں ہی آئے گی لیکن اگر وہی بات آپ کی جنہیتی آچکا کے روپ میں منجور ہوتی ہے ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ میں تو بنا کسی پریاس کے اپنے آپ پورے دیش میں وہ فیل جائے گی ہندوستان کے سارے بڑے اخواروں کے سارے بڑے سماچار پتروں کے پرمکھ جو سمباد داتا ہوتے ہیں ہر سمیں عدالت میں موجود رہتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سا نیا پبلک انٹریس لٹیگیشن آج ایڈمیٹ ہوا ہے اور کس میں سرکار کو نوٹس ایشو ہوا ہے تو میں آپ کے دھیان میں کچھ وشے لانا چاہتا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ اس وشے میں مدد کروں گا آپ اور ہم سب مل کے اس وشے کو تیار کر کے کوٹ کے سامنے رکھ سکتے ہیں کچھ پرمکھ وشے ہیں جن پر بہت آسانی سے ہم پیٹیشن کر سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہم سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ میں جائیں تو دو آدھار چاہیے ہمیں ایک آدھار تو یہ چاہیے کہ کیا ہمارے دیش کے سمویدھان کے دوارہ پردکت کسی ادھکار کا اُلنگن ہو رہا ہے کسی کام سے تو ہم پبلک انٹریس لٹیگیشن کر سکتے ہیں کسی ویقتی کے مولک ادھکار کا کسی سموہ کے مولک ادھکار کا وہ سموہ کسی بھی آدھار پر گٹھت ہوا ہو کہ ہمارے فنڈمنٹل جو رائٹس ہمیں ملے ہیں سمویدھان میں ان کا کوئی ہنن اور اُلنگن ہو رہا ہے سرکار کے کسی کام سے یا سرکار کے کسی کانون سے تو ہم پبلک انٹریس پیٹیشن فائل کر سکتے ہیں اور کوٹ کی ذمہ داری ہے کیونکہ کوٹ جو ہمارے دیش میں ہے وہ سمویدھان کا سنرکشک مانا جاتا ہے تو کوٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمویدھان کا سنرکشک ہونے کے ناتے آپ کی پیٹیشن کو سویکار کریں اور آپ کو نیائے دے جو آپ چاہتے ہیں دوسرا آدھار یہ ہے کہ اگر سنسط کے بنائے گئے کسی کانون کا اُلنگن ہو رہا ہے سنسط کے بنائے گئے کسی کانون کا اُلنگن کوئی ویکتی کے دوارہ ہو رہا ہے ویکتی سموہوں کے دوارہ ہو رہا ہے کسی کمپنی کے دوارہ ہو رہا ہے یا نہت سوارتھی تتوں کے دوارہ ہو رہا ہے تو بھی آپ کوٹ کے سنگیان میں یہ بات لا سکتے ہیں اور آپ کی بات کو پیٹیشن کے روپ میں سویکار کیا جا سکتا ہے بہت اچھا ہوا ہے ہمارے دیش کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس نے اتنی سکریتہ دکھائی ہے کہ پچاس پیسے کے پوسٹ کارڈ پر لکھا ہوا کوئی واقعی بھی پبلک انٹریس لٹیگیشن مان لیا جاتا ہے مانے کوئی بہت زیادہ خرچہ نہیں ہے آپ نے کوئی گہری بات سیدھے سچے سرل شبدوں میں پچاس پیسے کے پوسٹ کارڈ پر لکھ کر سپریم کورٹ کے مکہ نے آئے دیش کے نام سے چھوڑ دیا ہے تو کئی بار وہ پوسٹ کارڈ جو ہے پیٹیشن کے روپ میں سویکار ہوا ہے اور کورٹ نے نوٹس دیئے ہیں اور اس پر بڑے فیصلے آئے ہیں اس کی لسٹ ہے سیکڑوں فیصلے کی لسٹ ہے وہ پڑھ کے میں سمیں خراب نہیں کروں گا آپ کا تو اتنا آسان اگر ہو گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے ہائی کورٹس کی طرف سے کہ پچاس پیسے کے پوسٹ کارڈ پر بھی پی آئی ایل ہو سکتا ہے تو کیوں نہ ہم اس اسپیس کا لاب اٹھائیں جو ہمیں ملا ہوا ہے تو کیا کیا وشہ ہو سکتے ہیں ایک وشہ میرے دھیان میں آتا ہے جس پر میں پچھلے سترے اٹھارے سال سے کام کر رہا ہوں ہمارے بھارت دیش میں اس سمیں پانچ ہزار سے زیادہ ودیشی کمپنیاں بیاپار کر رہی ہیں ان میں سب سے زیادہ کمپنیاں امریکہ کی ہیں پھر بعد میں جرمنی، فرانس، سویڈن، سوزلینڈ، ڈینمارک، بریٹین کی ہیں پھر اس کے بعد لیٹن امریکہ کے دیشوں کی ہیں معنی یوروپ اور امریکہ کی ستر پرتیشت سے زیادہ کمپنیاں ہیں باقی ایشیا اور افریقہ کے دیشوں کی ہیں ان کمپنیوں کے دوارا بھارت کے ہر نیم اور قانون کا اُلنگھن ہوتا ہے ہر نیم اور قانون کا اُلنگھن ہوتا ہے ہماری سنسد نے جتنے طرح کے قانون بنائے ہیں دیش کی رکشہ کے لیے سمپتی کی رکشہ کے لیے پریابرن کی رکشہ کے لیے سب کا اُلنگھن ایک طرف سے یہ کمپنیاں کرتی ہیں اور اس کے پرمان اُک لبد ہیں بشرت ہے کہ ہم سب کمر کس کے تیار ہو جائیں ان پرمانوں کو کورٹ کے سامنے پرستط کرنے کے لیے اور اس پر کوئی فیصلے لینے کے لیے ایک اُدھارن میں آپ کو دوں ہندوستان میں کام کرنے والی جتنی بھی ویدیشی کمپنیاں ہیں سب ہی ایک قانون کا اُلنگھن کرتی ہیں ان کے ساتھ ایک سمجھوتا ہوتا ہے سرکار کا جس کو آپ سب جانتے ہیں Memorandum of Understanding کہتے ہیں تو MOU میں جو شرطیں ہوتی ہیں ایک بھی شرط کو ایک بھی کمپنی نہیں مانتی جیسے میں آپ کو ایک اُدھارن دے کے بتاؤں ہمارے دیش میں امریکہ کی دو کمپنیاں ہیں ایک کا نام ہے پیپسی کولا دوسرے کا نام ہے کوکا کولا ان کے ساتھ بھارت سرکار کا جب اہموی سائن ہوا تو اس میں شرط ہے کہ یہ دونوں کمپنیاں جب پانچ ڈالر ویدیشوں سے کما کر بھارت کو لا کر دیں گی تب یہ ایک ڈالر بھارت سے لے جانے کی عدی کاری ہوں گی معنی یہ کمپنیاں بھارت سے اگر پیسہ لے جانا چاہیں تو ایک ڈالر یہ تب لے جائیں گے جب پانچ ڈالر کما کر بھارت کے دھن کوش میں جمع کر دیں گے آپ جانتے ہیں بھارت کا ویدیشی مدرہ کوش ہوتا ہے ویدیشی مدرہ بھنڈار ہوتا ہے تو پانچ ڈالر ویدیشی مدرہ بھنڈار میں یہ پیپسی اور کوکا کولا جب جمع کر دیں گی لا کر ایکسپورٹ کر کے تب یہ ایک ڈالر کا ایمپورٹ کریں گے یہ ان کے ایمویوں میں کنڈیشن ہے لیکن پچھلے سترے ورشوں میں دونوں کمپنیوں نے اس کنڈیشن کا آج تک پالن نہیں کیا ہے آنکڑے یہ بتاتے ہیں کہ یہ کمپنیاں پانچ ڈالر یہاں سے لے کے جا رہی ہیں تب ایک ڈالر لے کے آ رہی ہیں تو ایمویوں کی جو سب سے پرمک شرط ہے اس کا اُلنگن ہو رہا ہے ہماری سرکار کے دوارہ منترالے نے جو سائن کیا ہے ایگریمنٹ اس کا اُلنگن ہو رہا ہے ہم ان کو کوٹ میں گھسیٹ سکتے ہیں اور بہت آسانی سے اس پر فیصلہ لے سکتے ہیں ایک اسی طرح کی ایمویوں کی شرط ہے پانی جو بوتل میں بھرا ہوا جس کو کاربونیٹڈ وارٹر کہتے ہیں وہ نہیں بیچیں گے ان کا بھارت میں آنے کا مکھ مقصد ہے اور ایمویوں کی کنڈیشن ہے کہ بھارت کے کسانوں کا آلو، ٹماتر، پیاج، گوبی، پتہ گوبی، گاجر، آدھی آدھی جو فل ہیں، سبجیاں ہیں جو ہر سال ساٹھ ہزار کروڑ کے خراب ہو جاتے ہیں ان کو پروسس کر کے یہ بھارت میں اور بھارت کے باہر ودیشوں میں بیچیں گے پروسس کر کے بیچیں گے کچھا مال بھی نہیں بیچ سکتے پروسس کر کے بیچیں گے لیکن دربہ کے ہمارے دیش میں یہ ہے کہ ان کمپنیوں کا جو پروسس کیا ہوا ٹماتر، آلو، آدھی کا کھا دی پدار تھے وہ بہت معمولی سا بک رہا ہے اور پورے ہندوستان میں ان کا سوفٹ ڈرنک بک رہا ہے جو بیچنے کی ان کو پرمیشن نہیں ہے پھر ایک تیسری کنڈیشن ہے ایمویوں کی وہ یہ ہے کہ پیپسی اور کوکا کولا کبھی بھی اپنے برینڈ نیم سے کوئی چیز بھارت میں نہیں بیچیں گے معنی پیپسی نام سے کچھ نہیں بکے گا کوکا کولا نام سے کچھ نہیں بکے گا وہ اپنے برینڈ نیم کا بھارت میں استعمال نہیں کر سکیں گے لیکن دربہ کے ہمارے دیش میں ایمویوں کی یہ شرط کا بھی وہ لنگن کر رہے ہیں ان کے اپنے برینڈ نیم سے ساری چیزیں اس دیش میں بک رہی ہیں پھر ایک ایمو یو کی شرط ہے جو بہت مہت تکی ہے کہ پیپسی اور کوکا کولا والے کہیں بھی فیکٹری لگائیں گے اور وہاں اگر پانی کی ضرورت ان کو پڑے گی مان لیجے سال میں ایک فیکٹری کو دس لاکھ لیٹر پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو پہلے وہ دس لاکھ لیٹر بارش کا پانی جمین کے نیچے ڈالیں گے جس کو رین وارٹر ہارویسٹنگ کہتے ہیں تب وہ دس لاکھ لیٹر پانی نکال کر استعمال کر سکیں گے لیکن ان کے کسی بھی کار کھانے میں رین وارٹر ہارویسٹنگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے ایک بون پانی بھی جمین میں نیچے نہیں ڈالتے ہیں وہ سارا جمین میں سے نکال رہے ہیں اور گاؤں کے گاؤں پانی سے ونچت ہو گئے ہیں اگر یہاں راجستان کے کوئی نیائی ودائی ہوں گے تو ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں آپ ایک چھوٹی سی ٹیم بنائیے جیپور کے پاس ایک گاؤں میں جائیے اس گاؤں کا نام ہے کالا ڈیرہ اس کالا ڈیرہ میں پیپسی کولا کا پلانٹ لگا ہوا ہے انہوں نے پچھلے چار پانچ سال میں پانی اتنا نکال لیا ہے جمین سے کہ کالا ڈیرہ گاؤں کے آس پاس کے پچاس گاؤں کا پانی سوک گیا ہے اب اس گاؤں کے کسانوں کو پینے کے لیے پانی لانے کے لیے ٹینکر منگانا پڑتا ہے تین چار کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے جانوروں کے پانی کی ویوستہ کے لیے سارا پانی پیپسی کولا کمپنی نے خرچ کر دیا ایسی ایک نہیں بہت ساری شرطیں ہیں ایک شرط یہ ہے کہ پیپسی کولا اور کوکا کولا کمپنی بھارت میں آئے گی ایک بھی ویقتی کا روجگار اگر ان کے کارن جائے گا تو کمپنی کی ذمہ داری ہوگی معنی وہ کسی کو بے روجگار نہیں کر سکتے لیکن ان دونوں کمپنیوں نے بھارت میں آ کر کیا کیا ہمارے دیش کے جو سودیشی بوٹلنگ پلانٹ تھے آپ کو معلوم ہے ایک کیمپا کولا ہوا کرتا تھا ایک ڈبل سیون ہوا کر سکتا ہوتا تھا ایک فینٹا ہوا کرتا تھا تو یہ سودیشی بوٹلنگ پلانٹ تھے سوفڈرنگز کے ان سب کو ٹیک آور کیا پیپسی اور کوکا کولا نے خریدا پھر ان میں سے ہزاروں کرمچاریوں کو باہر نکال دیا اور بہت تھوڑے سے کرمچاریوں کے ساتھ ان کا اب بوٹلنگ پلانٹ چل رہا ہے تو میں نے آپ کو یہ پیپسی کولا کا نام لے کے کہا ان کے ایم او یو کی ایک بھی شرط یہ نہیں مانتے ہیں سب شرطوں کا اُلنگھن کرتے ہیں اور دھڑلے کے ساتھ بھارت میں بیاپار کرتے ہیں تو ہم سب اگر نیائیوید اس پر کام کریں اور ایک اچھی سی پیٹیشن ڈرافٹ کریں اور ہندوستان کے الگ الگ عدالتوں میں میرا یہ ماننا ہے کہ ہر ڈسٹرک کورٹ میں جہاں پیپسی اور کوکا کولا کا پلانٹ ہے ہر ڈسٹرک کورٹ میں ہم پیٹیشن فائل کریں بعد میں وہ ہائی کورٹ جائے گا تب دیکھیں گے سپریم کورٹ جائے گا تب دیکھیں گے ہر جلہ عدالت میں یہ پیٹیشن فائل ہو جائیں اور ایک ساتھ بھارت کے 680 جلوں میں پیٹیشن آ جائیں تو پیپسی اور کوکا کولا والوں کی نید حرام تو ہم کر ہی سکتے ہیں ہندوستان سے ان کو بھگانے کی راستے تو کھولی سکتے ہیں ان کو پتا کیا چل جائے گا کہ سنسد میں بیٹھے ہوئے 545 ایمپیز جو آج تک ان کا سمرتن کر رہے ہیں اب اس سے بڑی طاقت ہندوستان کے جلوں میں کھڑی ہو گئی ہے جو ان کی کھاٹ کھڑی کر دیں گے یا ان کی جڑک ہو دیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ ہم ایک فیصلہ کسی بھی عدالت سے آپ کو معلوم ہے ہندوستان کے سنسادنوں کے بارے میں اس دیش کی سرکار کا بہت اسپشت عبیپریت ہے وہ یہ کہ پانی سب سے پہلے کھیتی کے لیے ہے اس کے بعد جانور اور منشیوں کے لیے ہے اس کے بعد ادیوگوں کے لیے ہے اور سب سے انت میں بچے تو گیر جروری ادیوگوں کے لیے ہے پیپسی اور کوکا کولا کا جو سافٹ ڈرنک ہے وہ ہمارے دیش کی پریبھاشہ کے انسار گیر جروری ہے انیسیسری انڈسٹری ہے اس کے لیے پانی تو سب سے انت میں ہے سب سے پہلے پانی کھیتی کے لیے دوسرے نمبر پر ہمارے اور جانوروں کے پینے کے لیے اور اس کے بعد انڈسٹریز کے لیے اور انڈسٹریز میں بھی essential industries کے لیے پہلے non-essentials کے لیے سب سے انت میں تو پیپسی کوک کی industry non-essential ہے ہم ان کو آسانی سے عدالت میں کھڑا کر سکتے ہیں ایسے یہ اور ایک دو چھوٹی باتیں بتاتا ہوں ہندوستان کا پیسہ ودیشی بینکوں میں گیا ہے آپ سب ہی جانتے ہیں سوامی جی اتنے دنوں سے یہ سب بات کہہ رہے ہیں اب اس وشہ پر سرکار کی کان کھلی ہے آنکھ کھلی ہے سرکار نے دیکھنا اور سننا شروع کیا ہے اس کا پرنام یہ ہے کہ تھوڑے دن پہلے ہمارے دیش کی مہا مہم راشترپتی کا جب بیواشن ہوا سنست کے دونوں صدنوں میں تو راشترپتی نے کہا کہ سو دن کا سرکار کا جو یوجنا بنا ہے کام کا اس میں یہ مکہ مددہ ہے کہ ودیشی بینکوں سے بھارت کا کالا دھن واپس لانا ہے لیکن یہ آدھا دھورا ہے سرکار نے جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ جرمنی کے کنٹرول میں جو بینکیں کام کر رہی ہیں دنیا میں وہاں جو بھارت کا کالا دھن پڑا ہے وہ واپس لانے کی بات سرکار کر رہی ہے سوڈزرلینڈ میں جو بینکیں کام کر رہی ہیں اس دھن کا بارے میں سرکار ابھی بھی مون ہیں اور سوڈزرلینڈ کے علاوہ دوسرے دیشوں میں جو دھن پڑا ہوا ہے قریب قریب ایک سو دس لاک کروڑ روپے کا دھن ہے سبھی بینکوں میں ملا کے اس پر سرکار مون ہیں تو ہم کیوں نہ تیاری کریں نام ہے شری رام جیٹ ملانی انہوں نے جرمنی کے کنٹرول میں جو دیش میں بھارت کا پیسہ جمع ہے کالا دھن اس کو واپس لانے کے لیے سپریم کورٹ میں پبلک انٹریس پیٹیشن فائل کر دیا اور سپریم کورٹ نے انتیس جولائی کی تاریخ تے کی ہے اس پر خوب جبرجست بحث ہونے والی ہے آپ چاہیں دلی میں اگر رہتے ہیں تو جرور انتیس جولائی کو سپریم کورٹ میں جائیے میرا یہ ماننا ہے کہ رام جیٹ ملانی جی نے جو مقدمہ داخل کیا ہے وہ ایک بات کو سیمت کرتا ہوا ہے ہم چاہیں تو اپنی طرف سے بھارت سوایب مان کی طرف سے اپنی وقتی کا تسطر پر اور دو تین مقدمے داخل کر سکتے ہیں کہ سویس بینکوں کے پیسے کا کیا سویس بینکوں کے علاوہ جو دوسرے ساٹھ ستر ہیون ہے ٹیکس ہیون ان کے پیسے کا کیا اور پھر ہوگا کیا آپ جانتے ہیں ایک ہی جیسے مقدمے جب کورٹ میں آ جاتے ہیں تو سارے معاملے کلب ہو جاتے ہیں تو کلب ہو کر وہ ایک ساتھ ایک جگہ پہنچ جائیں گے ایک بینچ کے پاس پہنچ جائیں گے تو ہم بھی پھر اس میں انٹروین کریں گے رام جیٹ ملانی اپنی بحث کریں گے ہم بھارت سوایبان کی طرف سے اپنی بحث کریں گے اور اس میں انٹروین کر سکیں گے اور اس چھوٹے سے مقدمے کو بڑا مقدمہ بنا سکیں گے اور کیا معلوم کورٹ کا کوئی فیصلہ ایسا آ گیا کہ دیش میں سینجی جیسا کوئی اتحاس بن جائے اور کورٹ سرکار کو کہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کالا دھن پیدا کرنا قانون کے خلاف ہے اور کالے دھن کا بھارت سے ٹرانسفر ہو جانا اور بھی قانون کے خلاف ہے تو یہ سرکار کے خلاف پورا معاملہ بنتا ہے سرکار نے کیسے اس پیسے کو جانے دیا اور اگر یہ معاملہ کھلا تو کھلتے کھلتے بہت دور تک جائے گا اور وہ کہاں تک جائے گا ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بھائی بات کر رہے تھے فیرہ ریگولیشن کی اس بات کو وہ تھوڑا وستار دیتے تو بہت اچھا ہوتا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے یہ پیسہ بھارت سے ودیشوں میں جاتا کیسے ہے سب سے زیادہ پیسہ جاتا ہے ٹرانسفر پرائسنگ سے ٹرانسفر پرائسنگ کے دو حصے ہیں اوور پرائسنگ اور انڈر پرائسنگ ہمارے دیش کی ودیشی کمپنیاں یا ہمارے دیش میں کام کرنے والی ودیشی کمپنیاں اکثر کیا کرتی ہیں ایک ادھارن سے بتاتا ہوں پیپسی کولا نے بھارت سرکار سے ایم او یو سائن کیا کہ ہر سال ہم بھارت کا کم سے کم سو کروڑ ڈالر کا ایکسپورٹ کریں گے کم سے کم اب انہوں نے سو کروڑ ڈالر کا ایکسپورٹ کیا تو ہوتا کیا ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں سو کروڑ ڈالر کا جو ایکسپورٹ کیا اس کا بل بنتا ہے تیس کروڑ ڈالر کا پچیس کروڑ ڈالر کا بیس کروڑ ڈالر کا یا بنتا ہے ادھک سے ادھک چالیس کروڑ ڈالر کا مال تو چلا گیا سو کروڑ ڈالر کا بل بنا چالیس کروڑ ڈالر کا تو ساٹھ کروڑ ڈالر کہاں گیا وہ ودیشی بینکوں میں ٹرانسفر ہو گیا وہ آنا چاہیے تھا بھارت میں لیکن چلا گیا کسی ودیشی بینک میں تو ہمارے دیش سے جو نریات ہو رہا ہے مال وہ اگر ہزار کروڑ ڈالر کا ہے تو بل بنے گا چار سو کروڑ ڈالر کا اگر دس ہزار کروڑ ڈالر کا ہے تو بل بنے گا چار ہزار کروڑ ڈالر کا ایوریج میں نے جو حساب نکالا ہے وہ یہ کہ فورٹی پرسنٹ کا بل بنتا ہے اور سکسٹی پرسنٹ یہاں سے ٹرانسفر ہو جاتی ہے پونجی اور وہ جا کر جمع ہو جاتی ہے ودیشی بینکوں میں یہ دھن ہر سال میں جو جاتا ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے میں ہے اور ریزر بینک آف انڈیا کو یہ معلوم ہے لیکن ریزر بینک آف انڈیا یہ ہمیں بتاتا نہیں ہے تو آپ جیسے نیائیوید اگر چاہیں تو رائٹ ٹو انفورمیشن میں ایک پیٹیشن لگائیں اور ریزر بینک آف انڈیا کو مجبور کریں کہ آپ بتاؤ ہر سال میں انڈر پرائسنگ میں کتنا اس دیش کا پیسہ ٹرانسفر ہو رہا ہے پھر اس کا دوسرا الٹا حصہ ہے اوور پرائسنگ اوور پرائسنگ میں کیا ہوتا ہے ٹیپسی کولا یا کوکا کولا کے بھاسات بھارت سرکار کا اگریمنٹ ہے کہ وہ کوئی بھی مشین لے کے آئیں گے ودیشوں سے تو منیمم پرائس کی مشین لے کے آئیں گے جیسے دنیا میں ان کو ایک مشین لانی ہے باٹلنگ کرنے کی اگر وہ سو کروڑ ڈالر کی ہے اور کسی دوسرے دیش میں ساٹھ کروڑ ڈالر کی ہے تیسرے دیش میں وہی مشین بیس کروڑ ڈالر کی ہے تو پیپسی کولا بھارت سرکار کا اگریمنٹ ہے کہ وہ بیس کروڑ ڈالر والی ہی لائیں گے تاکہ دیش کا ودیشی مدرہ کوش کا کم سے کم دھن خرچ ہو لیکن پیپسی کولا والے کیا کرتے ہیں کہ جو بیس کروڑ ڈالر کی مشین ہے اس کا بل بناتے ہیں ایک سو بیس کروڑ ڈالر کا دو سو بیس کروڑ ڈالر کا ہزار کروڑ ڈالر کا اور وہ بل بھارت سرکار کے سامنے پرستت ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے جو بیس کروڑ ڈالر کا مال ہے وہ ہمارے دیش کو آکے پڑتا ہے ایک سو بیس کروڑ ڈالر کا تو اس میں سے سو کروڑ ڈالر فری ٹرانسفر ہو جاتا ہے یہ اوور پرائسنگ ہے تو انڈر پرائسنگ اور اوور پرائسنگ ساری کمپنیاں کرتی ہیں اور ساری ویدیشی کمپنیوں کا سب سے بڑا دھندہ یہی ہے انڈر پرائسنگ اور پرائسنگ کا کچھ کمپنیوں کا میں آپ کو نام لے کے بتاؤں ہندوستان میں ہندوستان لیور جیسی بڑی کمپنیاں کالگیٹ پامولیف جیسی بڑی کمپنیاں پروکٹر ان گیمبل ریکٹ ان کولمن جانسن ان جانسن جیسی بڑی کمپنیاں کس طرح کے دھندے میں انوالو ہیں باسمتی چاول آپ ہندوستان میں خرید کے کھانا چاہے تو پچاس روپے کلوں سے کم نہیں ملے گا لیکن یہی ویدیشی کمپنیاں باسمتی چاول بھارت سے ویدیشوں میں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں تین چار روپے کلوں پر میرے پاس کچھ دستاویج ہیں ایسی کمپنیوں کے جو چھ روپے کلوں پر باسمتی چاول ایکسپورٹ کر رہے ہیں ساڑھے پانچ روپے کلوں پر چار روپے اسی پیسے کلوں پر باسمتی چاول ایکسپورٹ کر رہے ہیں آپ کو مل رہا ہے وہ پچاس روپے کلوں میں کھانے کے لیے اور ویدیشوں میں جا رہا ہے پانچ چھ روپے کلوں میں اسی طرح سے کئی ویدیشی کمپنیاں ہیں ہندوستان کی چینی جو کیوبک چینی ہوتی ہے جو ڈیلے والی چینی ہوتی ہے جو سب سے بہترین مانی جاتی ہے فائیو سٹار ہوتل میں استعمال ہوتی ہے جو تیس چالیس روپے کلوں کی آتی ہے وہ چینی آپ خریدو تو تیس چالیس روپے کلوں کی ہے ویدیشی کمپنیاں بھارت سے اس کو چھ سات روپے کلوں میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں آپ کو ہندوستان کا سب سے بڑھیا کوالٹی کا الفنزو آم اور ہاپوس آم اور رتنگری آم دیکھنے کو نہیں ملتا کیونکہ بارہ آم چھ سو روپے کا ہے بمبئی کے بزار میں ایک ڈزن آم چھ سو سات سو روپے کا ہے تو آپ خریدو تو چھ سو سات سو روپے کا ہے اسی ایک ڈزن آم کو ویدیشی کمپنیاں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں تیس چالیس روپے میں یہ انڈر پرائسنگ میں سارا ایکسپورٹ ہوتا ہے اور بہت دکھی بات ہے کہ ہندوستان کا جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہو رہا ہے اس میں سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ ایکسپورٹ انڈر پرائسنگ پر ہے اور یہ انڈر پرائسنگ کا ایکسپورٹ ہے جو ہماری ایکسپورٹ انکم کو گھٹاتا ہے اور اس کے الٹا اوور پرائسنگ پر جو ایمپورٹ ہو رہا ہے وہ ہمارے خرچے کو بڑھاتا ہے تو ہمارا خرچہ تو بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم اوور پرائسنگ پر ایمپورٹ کر رہے ہیں بیس روپے کی چیز سو روپے میں باہر سے خرید کر لا رہے ہیں اور ہمارا اسی روپے فالتو میں جا رہا ہے تو زیادہ پیسہ دے کر باہر سے خرید رہے ہیں اوور پرائسنگ میں پیسہ جا رہا ہے کم پیسے پر ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ہمارے یہاں آمندنی کم آ رہی ہے دونوں کو ملا کر جوڑے ہیں تو ہر سال میں پونے دو سے دو لاکھ کروڑ روپے کا نقصان اس دیش کو ہو رہا ہے ہم نیائیوید اگر چاہیں تو اس پر ایک جبرجست پیٹیشن تیار ہو سکتا ہے دیش کے سپریم کورٹ میں ہم کر سکتے ہیں آئی کورٹس میں بھی کر سکتے ہیں اور یہ پیٹیشن اس دیش کی دشا اور بہت سارا بھاگے بدل سکتا ہے ایک دو اور چھوٹے ادھارنیں آپ کو کہتا ہوں دو تین منٹ کا سمیں باقی ہے ہندوستان میں ایک اور بڑی سمسیا ہے ٹرانسفر پرائسنگ سے ہمارا پیسہ جاتا ہے اوور پرائسنگ انڈر پرائسنگ سے جاتا ہے لاکھوں کروڑوں روپے اور سوئیس بینک اور ویدیشی بینکوں میں جبا ہو جاتا ہے اور وہ پچھلے ساٹھ باسٹھ سال میں ایک سو دس لاکھ کروڑ سے اوپر پہنچ جاتا ہے اور ایک طریقہ ہے جس سے اس دیش کا پیسہ اور دھن سمپتی باہر جاتا ہے آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی فٹی رہ جائیں گی ایک کیس سٹڈی میں نے کیا ابھی تک کرناٹک میں چکمنگلور نام کا ایک جلا ہے وہاں پر کدرے مکھ نام کی ایک چھوٹی سی جگہ ہے ہندوستان کا بیسٹ کوالیٹی آئرن اور وہاں پیدا ہوتا ہے اور اس آئرن اور کو سرکار ایکسپورٹ کرتی ہے دو کروڑ میٹرکٹن آئرن اور وہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے ایک بار میں کدرے مکھ گیا تھا ویاکھیان دینے کے لیے تو وہاں کے ایک ادھکاری سے بات ہوئی کہ آپ آئرن اور ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو کیا قیمت پر ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو اس نے جب مجھے اتر دیا تو میں حیران ہو گیا پہلے تو مجھے لگا کہ میں نے کچھ گلت سن لیا ہے بعد میں تین چار بار اس نے ریپیٹ کیا تب مجھے ماننا پڑا کی بات صحیح ہے میں نے پوچھا کیا بھاو میں آپ بیچتے ہو اس آئرن اور کو تو اس نے کہا راجی بھائی دو کروڑ میٹرکٹن آئرن اور ہم جاپان کو دیتے ہیں امریکہ کو دیتے ہیں اور اس کی قیمت ہے پندرے پیسے کلو پندرے پیسے کلو میں ہم ہمارا آئرن اور بیچتے ہیں جو دنیا میں سروسرشٹ کوالیٹی کا ہے کدرے مکھ آئرن اور کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ اس آئرن اور سے اگر ہم اسٹیل تیار کریں تو سالوں سال اس اسٹیل میں جنگ نہیں لگتا اس کوالیٹی کا آئرن اور ہمارے پاس ہے جو دنیا میں کسی دیش کے پاس نہیں ہے اور ہزاروں سال سے ہے یہ آج کی بات تھی وہ آئرن اور سب سے اچھی کوالیٹی کا ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں پچیس پندرے پیسے کلو میں کہ دیش کی سمپدہ اور سمپتی کو کوڑی کے بھاؤ میں ہمارے نیتا اور سرکانیں بیچ رہی ہیں یہ سپریم کورٹ کے سنگیان میں لانا ہائی کورٹ کے سنگیان میں لانا بہت ضروری ہے اور ان پر جبرجست پی آئی ایل کیے جا سکتے ہیں کرناٹک ہائی کورٹ میں ہو سکتا ہے مہاراش ہائی کورٹ میں ہو سکتا ہے گوہ میں ہو سکتا ہے جھارکھن میں ہو سکتا ہے پھر اڑی سا میں ہو سکتا ہے اور بعد میں لگے تو سپریم کورٹ میں بھی ہو سکتا ہے ایسے ہمارے دیش میں ایک نہیں بیسیوں مددے ہیں ایک اور مددہ بتاتا ہوں پیپسی کولا اور کوکا کولا دو کمپنیاں بھارت سرکار سے ابھی تھوڑے دن پہلے ایک ایگریمنٹ کیا ہے جو معلوم ہی نہیں ہے دیش کو چھپا کے رکھا ہے سرکار نے وہ ایگریمنٹ امریکہ کناڈا فرانس جرمنی سویڈن سویزلین ڈینمارک نوروے ایسے دس دیشوں کا کیمیکل ویسٹ ایمپورٹ کر کے لائیں گے اور بھارت میں ڈمپ کریں گے بھارت میں کیرل نام کا سب سے سندر راجے ہے جس کو بھگوان کا راجے مانا جاتا ہے اس کیرل کے سب سے سندر اسطحانوں میں ایک اسطحان ہے جس کو وائپین کہا جاتا ہے وائپین ایک ویٹ ہے سمدر کے بیچ میں اس سمیں ہزاروں قسم کی جڑی بوٹیاں وہاں پر ملتی ہیں اس وائپین دویپ سمو پر دنیا بھر کے دیشوں کا کیمیکل ویسٹ لاکر ڈمپ کرنا ہے یہ پیپسی اور کوکاکولا کمپنی نے بھارت سرکار سے ایگریمنٹ سائن کیا ہے کیرل کے ناغریکوں کو جب میں نے کہا آپ کو معلوم ہے آپ کا وائپین دیپ تھوڑے دن میں ناش ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا انہوں کا معلوم ہی نہیں ہے ایگریمنٹ سائن ہوا ہے رٹی آئی میں ایک پیٹیشن لگایا ہے سرکار اس میں بہانے بنا رہی ہے کہ دیش کی سرکشہ کی درشتی سے یہ سوچنا دینا جروری نہیں ہے معنی ناغریک کل کو وہ کیمیکل ویسٹ آئے گا اس میں ایٹومک ویسٹ بھی آ سکتا ہے اور ایٹومک ویسٹ اگر ڈمپ ہونا شروع ہو گیا تو ہندوستان کا وہ پورا علاقہ لوگوں کی موت کا قبرگاہ بن سکتا ہے کچھ بھروسہ نہیں کچھ پتہ نہیں جو کیمیکل آئیں گے ان کے ساتھ کیا ویکٹیریا آئیں گے کون سے وائرس آئیں گے اس کا کچھ پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جندگی تباہ ہو سکتی یا ختم ہو سکتی ہے ایک ایسا مدہ ہے جس کو سرکار کہتی ہے یہ اوفیشل سیکریٹ ہے اس کو ہم نہیں بتا سکتے آپ جیسے نیائیوید اگر لگ جائیں گے تو ایسے سیکڑوں اوفیشل سیکریٹ آپ کے باہر ہم نکل واسکتے ہیں ایسے بہت سارے ماملے ہیں بہت سارے مدے ہیں ابھی ایک چھوٹی سی بات اور آپ کے دھیان پہ لانا چاہتا ہوں ابھی تھوڑے میں مارے گئے چودے جن کے نام آپ سب ہی جانتے ہیں ہی منت کر کر ے اور سب ہی لوگ یہ سارے لوگ مارے گئے کارن کیا تھا بولیٹ پروف جو جیکٹ تھی ان کی وہ گھٹیا تھی نکلی تھے اس میں سے گولی پار گئی اور وہ سب مارے گئے ہندوستان کے آرمی کے سارے کے سارے جوانوں کے پاس ایسی ہی بولیٹ پروف جیکٹ ہے جو ہیمنت کر کر کے پاس ہمارے دیش کے جوانوں کے بارے میں کچھ عدیان کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ پاکستان کی سینہ سے آتنک وادیوں کے ساتھ مٹ بیڑ کرتے ہوئے اب تک دیش مارے گئے کہ سب کے پاس گھٹیا بولیٹ پروف جیکٹ ہے گولی اس میں سے پار جاتی ہے رکھتی نہیں اور اس سے بھی زیادہ دکھ اور درد کی کہانی ہے کہ ہندوستان کی سیما پر ایک ایک انچ جمین کی رکشہ کرنے کے لیے جو جو جوان اپنے پرانوں کی باجی لگا رہے آپ کو معلوم ہے ہمارے دیش کی سیما کے جوان ایسے علاقے میں تینات ہیں جہاں تاپمان مائنس 40 دگری سینٹی گریٹ ہوتا ہے جہاں پر پورے شریر کا خون جمع ہو جاتا ہے وہاں ایک ایک جوان 24 24 گھنٹے ڈیوٹی دے رہا ہے ان ان کو ہماری سرکار ابھی تک اپکرن موجود نہیں کرا پائی اور لڑنے کے لئے ان کے پاس جو رائیفل ہیں وہ بابا آدم کے جمع نے کی ہے 30 سال پرانی 40 سال پرانی آتنگ وادی آتے ہیں تو ایک 47 لے کے آتے ہیں ایک 56 لے کے آتے ہیں کلاشن کلاشن کوب لے کے آتے ہیں جس میں ایک بار ٹرگر دبایا تو 56 گولیاں نکلتی ہیں کچھ سیکنڈ میں اور ہمارے سینہ کے جوانوں کے پاس جو رائیفل ہیں وہ ایسی ہیں جن میں ایک ٹرگر دباؤ تو ایک یا دو گولی یا تین گولی نکلتی ہے ایک دو سیکنڈ تو جوان جوان زیادہ ہطاحت ہوتے ہیں اور آتنک وادی کم مارے جاتے ہیں پچھلے 20 سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے سرکار ان کو جیکٹ اپلبد نہیں کرا پا رہی ہے رائیفل اتیاد نہیں دے پا رہی ہے رات میں دیکھنے لائک اپکرن نہیں ہے ہمارے جوانوں کے پاس اس استطی میں ہمارے جوان کام کر رہے ہیں اور دکھ اور درد مجھے اس بات کا ہے کہ ان جوانوں کو کنٹرول کرنے والی جو دیفنس منسٹری ہے اس میں دیفنس کا ایک بھی آدمی نہیں تعلیمت بجائیے اس پر ہمارے ہندوستان کے چودہ لاکھ جوانوں کو کنٹرول کرنے والی جو دیفنس منسٹری ہے اس دیفنس منسٹری میں چپراسی سے لے کر اور منسٹر تک ایک بھی دیفنس کا آدمی نہیں ہے سارے لوگ سیویلین ہیں جو دیفنس منسٹری چلا رہے ہیں اب سیویلین آدمی سے آپ دیفنس منسٹری چلوا رہے ہیں جس کو پتا ہی نہیں ہے کہ ایک 47 سیون میں اور 30 سال پرانی رائیفل میں کیا انتر ہے تو جوانوں کی موت تو ایسی بے دردی سے ہو رہی ہے اور چونکہ کوئی دوسرا لال بہدر شاستری اس دیش میں ابھی تک نہیں آیا ہے آگیا ہوتا تو اس دیش کا نقشہ انہوں نے بدل دیا ہوتا جے جوان جے کسان کا نعرہ دیا تھا تب انہوں نے کہا تھا کہ اس دیش کی اگر رکشہ کرنی ہے تو دو سموہوں کی رکشہ پہلے کرو کسانوں کی اور جوانوں کی کسان اگر پیٹ سے بھوکا رہا اور کھیت میں ان پیدا نہیں ہوا تو سارا دیش بھیک مانگے گا دوسروں کے سامنے اور جوان اگر سست ہو گیا اور پوری طرح سے لیس نہیں ہوا ہتھیاروں سے تو یہ دیش سرکشت نہیں رہے گا تب انہوں نے نعرہ دیا تھا جے جوان جے کسان کا اور پہلی بار ہندوستان میں ایک پردھان منتری نے جوانوں کی تنکھا بڑھائی تھی ادھکاریوں کی تلنا میں کئی گنا دوبارہ کوئی آیا نہیں لال بہادر شاستری جیسا پردھان منتری جوانوں کے دکھ درد پر کسی کا دھیان نہیں اور دیش کی سرکشہ پوری طرح سے خطرے میں ہے تو میرا آپ سب لوگوں کو بیچ میں یہ سب باتیں لانے کا ایک ہی دیش کی دھن سمپدہ کے لٹنے کا مددہ اٹھا کر پورے دیش میں کوئی ایسی ویوستہ لا سکتے ہیں جس کا ادھارن میں نے میرے بیاکھان کے شروع میں دیا کہ آپ کے بیچ میں سے ایک بھائی نکلے ایم سی مہتا اور انہوں نے پوری دلی اور دیش کے لئے نئی دشا دے دی دوسرا کوئی ہمارے بیچ میں سے ایسا کوئی ایم سی مہتا نکلے جو ان مددوں پر دیش کے لئے کوئی نئی دشا دے سکے تو بہت سارتھک ہوگا ہم سب کا بھارس وائمان کے ساتھ جڑنا اتنا ہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہیں جن پر آپ کام کر سکتے ہیں اور کوٹ نے دیئے ہوئے اسپیس کا استعمال کر کے ان سب چیزوں پر کوئی اچھا سمادھان ڈھونڈ سکتے ہیں اسی بیوستہ میں رہتے ہوئے تو آپ سب کریں میں ہم سب ایک ساتھ مل کر کریں گے جرور ہمیں سفلتہ ملے گی انتر اتنا ہی ہیں آپ کریں یا کوئی دوسرا کریں یہ سب کام تو ہونے ہی والے ہیں کیونکہ دیش کے لیے جب یہ جاگرن کا ابھیان شروع ہو گیا ہے بھارت سوایمان کا اور پرم پوجنی سوامی جی نے بیڑا اٹھا لیا تو ہونا تو یہ سب ہے آپ نمیت بن جائیں اس کے ہونے میں تو اتحاس آپ کو ایسے ہی یاد رکھے گا جیسے بھگت سنگ کو یاد رکھا تھا یہ کہ کر آبھار میکت کرتا ہوں بھنی بھنی